اب الیمنیشن چیمبر کی رات سامیز ان کے لئے اچھے تو ثابت نہیں ہو لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا ریاکشن بھی دیا ہے ساتھے میں اپنے کچھ فوٹوگراپس بھی شیئر کرے ہیں ساتھے میں براک لیزنر نے بھی ایک وارنی یا پھر ایک فرسٹ ریاکشن دیا ہے ان کے میچ کے بعد اوستن تھیوری اور ایج کا بھی میٹ ہو چکا ہے رو کے لئے اوفیشل اور رومن رینز کے لگارڈنگ ایک کافی کمال کا ریکارڈ بھی سامنے آ چکا ہے اور بھی اپ ڈیٹ سے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو کو ہم لوگ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اوستن تھیوری کے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں انگیز ڈابڈابلی کا پریس کانفرنس ہوتا ہے ایلیمنیشن جیمر کے بعد اوستن تھیوری آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بچہ بھی نہیں ہے اور فلال وہ جو ایک اوپن چیلنج دینے والے ہیں منڈی نیٹ رو پر اور یہ اس ٹائٹل کا اوپن چیلنج ہو گئے اس کے بعد ایج آتے ہیں ویڈیو کو ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن ایج فلال سٹل چیزیں کنفیوزنگ ہیں کیونکہ ڈابڈابلی نے روک کے لئے ان دونوں کا میچ افیشل کیا ہے لیکن کیا یہ ٹائٹل میچ ہوگا یا پر نون ٹائٹل میچ ہوگا یہ ڈابڈابلی نے ویب سائٹ پر چیزیں کنفرمی نہیں کری لیکن یس ان دونوں کا میچ ہو چکے اوفیشل تو لیٹسی کیا ہمیں چیزیں دکھا دیتی ہیں منڈی نیٹ روک کے اپیسوڈ کے اندر ہم نے آج لوگن پول کو دیکھا سیت رونس کو میچ کوسٹ کرواتے ہوئے اور اس کے بعد لوگن پول کا فرسٹ ریاکشن اکل کے سامنے آ چکے ہیں لوگن پول جو ٹوٹر پر ٹویٹ ڈالتے ہیں لوگن پول کا کہنا ہے my first curb storm جو یہاں پر دل کی مجھے heart کی مجھے لگاتے تو فلا جو ان کا فرسٹ یہ curb storm تھا تو لیٹسی سیت رونس کے اس کے اوپر کیا response بگرہ ہوتا ہے اور سیت رونس کے اس کے اوپر کیا کہنا ہے خیر بات کرتے ہیں ہم لوگ next update کے بارے منڈ گئی آس کا elimination chamber جیت چکی ہے تو اس کے بعد جو آس کا کا بھی reaction آتا ہے انڈ آس کا جو ٹویٹر پر یہاں پر فوٹو پوسٹ کرتے ہیں انڈ آس کا یہاں پر لکھتی ہے the future in my hands very tired and sleepy now انڈ یہاں پر siege ہے اس کے بعد Alexa Bliss کا بھی reaction آتا ہے اس کے اوپر انڈ Alexa Bliss جو یہاں پر کہتی ہے proud of you آس کا انڈ یہاں پر سے یہ کچھ کہنا ہے Alexa Bliss انڈ آس کا انڈ آس کا نے کہا ہے کہ اب جو فیوچر ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہت تک چکی تو یہاں پر یہاں کچھ کہنا ہے تو لیٹس دیکھ کہ اوپر شیمپن بن پاتی یا فرنی اور گائز کچھ جو ہے سامی زین کے فوٹوگراپس آپ لوگ دیکھو مطلب یہ جو ہے ڈبڑا بلی نے ٹویٹر پر شیئر کی ہے مطلب کس طریقے سے جو ہے سامی زین بری طریقے سے جو ہے ان کے پیٹ کے اوپر گھاؤں وغیرہ ہوئے رومرس سے بہت بروٹلی اٹیک کیا تھا تو یہ فلال جو ہے فوٹوگراپس جو کی شیئر کی ہیں ڈبڑا بلی نے انسٹاگرام ٹویٹر اگرہ پہ تو انڈ سامی زین کی آفر کی ویڈیو بھی ڈبڑا بلی بیٹی سپورٹ نے ڈالیا اور یہاں پر سامی زین آکر میں جو ہے سبھی کو تینک وغیرہ کہہ کے چلے جاتے ہیں اور یہ فلال کہہ نیند پریس کونپرس بھی وہ یہی کہتے کی ابھی فلال ان کے ساتھ کیا چیز ہوگی انہیں بھی نہیں پتا ہے یہ بھی ڈبڑا بلی چیز کر رہے ہیں جو ہمیں ڈبڑا بلی کی جو پریس کونپرس ہے اس کے اندر یہ چیزے پتا چل دی کہ ڈبڑا بلی کا لارجسٹ گیٹ ویور یہ جو ہے شو بن چکا ہے ہر بار ڈبڑا بلی کا جو ہے جو بھی اب پریمیوم لائی ویورٹ ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ یونیک ریکارڈ بنائی جاتا ہے جو اس سال کا جو آج کا الیمینیشن چیمبر تھا وہ بھی کچھ جو ہے ایسے ریکارڈ بنا کے جات چکا ہے تو یہ فلال جو ہے کچھ الیمینیشن چیمبر کے ریکارڈ کے بارے میں باتی تھی اور آج ہم نے دیکھا کہ جو ہے انفورچنیٹلی مونٹیس وارڈ کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا یہ انسیڈنٹ ریال تھا کیا وہ ریال میں انجڑ ہو چکے کیا کوئی سیریس انجری یا پھر کئی سرولین پارٹ ہے تو ڈرڈڈڈڈڈنیس آئنگل کو اس لئے پلان کیا تاکہ جو ہے سارے جو ہے یہاں پر تھوڑا دھیان ویگرہ اس کے اوپر جائے اور اس کے بعد لوگان پول کچھ ایسے طریقے سے انٹر کرے میں آج میں لوگان پول کے انٹری کے لئے ڈرڈڈڈڈڈڈڈڈڈیس کچھ ہے کیا سیترانس کا ویگرہ تھوڑا دھیان بھٹک جائے اور جو لوگان پولے بھائے تو اس لئے ڈبڑڈب نے یہ چیز کری ہے اس میچ کے اندر اور بات کرتے ہیں ہم لوگ اپنے بروک لیزنر کے بارے میں تو گائز بروک لیزنر کا ایک ریاکشن نکل کے سامنے آ چکا ہے ان کے الیمینیشن شیمبر کے میچ کے بعد انفورچنیٹلی جو ہے وہ جیت تو نہیں پائے لیکن انہوں نے جو ہے اٹاک تو بہت دسٹرائی وغیرہ کیا تو اس کے بعد جو ہے ڈبڑڈب لی ویڈیو شیئر کرتی ہے بروک لیزنر میچ کے بعد بیکسٹیج پر چلے جاتے ہیں بروک لیزنر غصے میں تھوڑے بہت ہستے بھی ہیں اور یہاں پر سے وہ جو ہے ایک ایف ورڈ کا بھی یہاں پر یوز کرتے ہیں جو کہ ڈبڑڈب لیو سے ٹرم آٹ کرتی ہے تو جو ہے یہاں پر بروک لیزنر تھوڑے خوش بھی دکھائے دے رہے تو کیا پتہ یہ ریولڈری کا انڈ ہے یا پھر جو ہے پھر ایک بار میچ ہونے والا یہ تو پتہ نہیں لیکن یہ پھلا کچھ بروک لیزنر کا فرسٹ ریاکشن آ چکا ہے ان کے میچ کے بعد اور رومر ریز کے بات کرتے تو گائز رومن ریز نے ہرا دیا ہے سامی زین کو لیکن گائز میں رومر ریز کے آپ کو پوری لسٹ بتا دیتا ہو جن جن سپرسٹرائز کو رومر ریز نے ہرایا ہے جے اوسو برانس ٹرومن کیونوز کیانیل برائن ایج سیزارو ری میس ٹیڈیو جان سینہ فن بیلر ڈیمن فن بیلر بروک لیزنر سامی زین کو لڈ بگ مائٹ ریڈل ٹرو میکنٹائر لوگن پول کیونوز اور آج پھر ایک بار سامی زین کا نام آ چکا ہے تو گائز بہت سارے سپرسٹرائز کو ان ٹائٹل ریز کے اندر رومر ریز نے ہرا دیا ہے رومر ریز کا ایک کمال کا ریکارڈ میں آپ کو بتاؤ تو رومر ریز پر کمبائنڈ جو ورلڈ ایٹل ڈیز ہیں وہ جو ان سینہ کی جو ریکارڈ کو سرپاس کرو چکے جو ہے لگ بھگ چودہ سو دن کا جو سارا جو ہے ٹائٹل کا جو ہے کمبائنڈ رہینے تو رومر ریز بہت یونک یونک ریکارڈ بناتے جا رہے ہیں پتا نہیں یہ ٹائٹل رین کب جا کر رکے گی یا پھر کیا کوڑی رس اس کو جو ہے ایک بریک لگا پائیں گی لالا آج کی والی ویڈیو بس اتنی ستی ویڈیو پسند دیتا لائک شروع و سبسکرائب کر سکتے ہو اور میں ملتا ہوں نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو کی اندر